موسم کا پوروہ نمان بتانے والی سنستہ اسکائی میٹ نے اس بار سامانی سے کم مانسون رہنے کی بہوشواری کی ہے اسکائی میٹ نے کہا کہ جون سے ستمبر تک چار ماہ کی بارش سامان سے سات فیصدی تک کم رہ سکتی ہے گرمی بھی زیادہ پڑے گی مانسون اگر کمزور رہتا ہے تو پھر دیش میں کھیتی میں پیداوار کم ہو جائے گی جانئے ان نینو اور لا نینو کس طرح ہمارے باتاورہ پر اثر ڈالتا ہے گورک پنی سے بات کرتے ہوئے آبدہ پروندر بیواغ کے تکنیکی سہائق انکر گپتہ نے بتایا آٹومیٹک ویدر سٹیشن کا مونیٹر ہے جو آپ نے اوپر دیکھا ہے جیسے وہاں پہ جو ہائیگرو میٹر تھا یہاں پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے ڈیٹا ڈیٹا لگر میں اور پھر اس لگر سے جیسے ہی یہ آن رہے گا وہ جو ہے یہاں پہ ڈسپلے آئے گا جی سر میرا نام انکر گپتہ ہے میں تکنیکی سہائق کے روپ میں جل آبدہ پروند پرادی کران گورک پر میں ابھی ہوں ایل نینو جو ہوتا ہے نا اس کو ایک کامپلیکس ٹرم سے کہا جاتا ہے سپینش میں لٹل بوئی اور لا نینہ کو لٹل گرل کہا جاتا ہے تو ایل نینو جو ہے رین فال کو ویک کرتا ہے کمجور کرتا ہے مطلب کہ اگر رین فال ایباب دیندہ ایبریج ہونی ہے مطلب ایبریج سے زیادہ ہونی ہے تو اس کو کمجور کرے گا اگر ایل نینو بنے گا ہر دو سے سات سال کے بیچ میں اس کا ریپیٹیشن پیریاد ہوتا ہے جو کی نیر ایباؤٹ نائن مانس چلتا ہے تو ایل نینو اگر بنے گا تو آپ کی رین فال کم ہوگی اور لا نینہ بنے گا تو نارمل کنڈیشن سے انڈین مانسون کی تو رین فال مطلب کلوز ٹو ایبریج اور ایباب دیندہ ایبریج ہوگی مطلب اوورال یہ ہے کہ ایل نینو جتنا کم بنے گا رین فال اتنی اچھی ہوگی کچھ ایسا ہی اس بار ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ایل نینو بلکل نہیں بنایا پر اس بار ایل نینو کافی ویک ہے تو رین فال will be کلوز ٹو ایبریج اور لٹل بٹ مور دیندہ ایبریج ہاں لیکن کچھ یہ ہے کہ ڈیلے ہے رین فال میں ڈیلے اندہ رین فال اس بار اوبزرپ کیا جا سکتا ہے کچھ وقت کے لیے نارتھ ویسٹ آف انڈیا کو زیادہ رین فال ملے گی ان کمپیریزن ٹو نارتھ ایسٹ انڈیا آئی ایم ڈی کی بھی پریڈکشن ابھی آئی تھی تو کچھ یہ ایل نینو اور لا نینہ کا پندہ اس میں یہ گرمی پر بڑھ رہا ہے دیکھیں گرمی جو ہے نا ایسا کچھ نہیں ہے کہ کئی سالوں کا ریکارڈ بریک ہوا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ابھی دوہزار سترہ میں مجھے اگزیکٹلی ڈیٹ تو فگر آؤٹ نہیں کر پاؤں گا پر ہاں دوہزار ٹو سوزن سیونٹین میں جو ٹیمپریچر ریکارڈ ہوا تھا وہ تھا فورٹی تری پونٹ سیون ڈیگری سینٹیگریٹ آئیس ٹیمپریچر ریکارڈ تھا اور اس سال میں میں جو ریکارڈڈ ہوا فورٹی تری پونٹ ٹو ہے تو جو بتاتا ہے کہ 0.5 ڈیگری سینٹیگریٹ ابھی بھی 2017 کے کمپریزن میں ہم پیچھے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو رہا ہے ہاں لیکن گرمی کچھ اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ ٹیمپریچر کے ساتھ ساتھ ساپیکشک آدھ رہتا یعنی relative humidity بڑھ رہی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو real field temperature ہوتا ہے جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھے گا اسی کے پیرلل میں temperature اور relative humidity بڑھے گی اسی کے پیرلل میں ہمارا real field temperature یعنی heat index بڑھے گا آج کی جو relative humidity ہے maximum record کی گئے مطلب real field temperature یا heat index maximum record کیا گیا کافی زیادہ record کیا گیا that was nearly about 52 degree centigrade مطلب جو تاپمان تھا وہ آپ کا 41 degree تھا اور جو relative humidity یا ساپیکشک آدھ رہتا تھی جس کے کاران آپ کا real field temperature بڑھا real field یعنی کہ انسان کو کیا جو محسوس ہو رہا ہے تاپمان وہ 52 degree تھا کیونکہ relative humidity 45 degree تھی اس کے 45 degree کے 45% relative humidity کے پیرلل میں جو 41 degree centigrade تھا ان دونوں کے مطلب کامبینیشن سے جو heat index real field temperature generate ہوا ہے وہ that was close to 52 degree centigrade اس لیے ساپیکشت آدھ رہتا real field temperature بڑھا ہے جو ہمیں feel ہوتا ہے یہ ریزن ہے آپ کا کیونکہ تاپمان سے نہیں ایفیکٹ ہوتا ہے تاپمان ماہ میں اس سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے بٹ کیا ہی ہے تاپمان بڑھنے میں پریوران کا مین کاران یہ ہے کہ جیسے اب یہاں پہ کلائمیٹ سال جو ریکارڈ کرتا ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ صدر ایریا میں منموم ٹیمپریچر بڑھا ہے تو اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ صدر میں زیادہ دھوک پڑی ہے sun rays تو ایکوالی ایفیکٹ کرتی ہیں ہر جگہ آٹھ منٹ میں آتی ہیں اور وہ ایکوالی ایفیکٹ کرتی ہیں جگہ جگہ ٹھیک ہے پر ہاں یہ ہے کہ جس ایریا میں پولیوشن جادہ ہوگا یا یوں کہیں کہ greenhouse gases جادہ ہوگی greenhouse gases کیا ہوتی ہے which have the capacity to absorb heat جیسے co2 ہو گیا carbon dioxide ہو گیا methane ہو گیا water vapor ہو گیا oxides of nitrogen ہو گیا تو یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں green house میں count ہوتی ہے جو automobile exhaust ہوتا ہے اس میں سے hydrocarbons نکلتے ہیں carbon monoxide نکلتا ہے oxides of nitrogen نکلتے ہیں تو یہ سب جو ہوتا ہے ایک pollution ہے جس ایریا میں pollution بڑھے گا اس ایریا کا نیونٹم تاپمان بڑھتا جائے گا جتنا بڑھے گا وہ ہوگا اور جس ایریا میں پیڑ پودھے بھی کم رہیں گے وہاں بھی تاپمان بڑھے گا مطلب جتنی زیادہ urbanization ہوگی urbanization میں آپ کا deforestation بھی آ جائے گا اور increase in the number of vehicles بھی آ جاتے ہیں تو جہاں deforestation بڑھے گا اور جہاں گاڑیوں کا آواغمن زیادہ ہوگا اس ایریا میں آپ کا pollution زیادہ ہوگا اور pollution زیادہ ہونے کی وجہ سے نیونٹم تاپمان بڑھے گا جتنا پیڑ کاٹیں گے لوگ اتنی زیادہ ایسی problem create ہوتی جائے گی in future کیونکہ کافی پرتوی کا ایک بہت بڑا حصہ green house gases کا تو ہمارے پیڑ ہی absorb کرتے ہیں جو کی سیوٹو ہے سیوٹو کے پاس green global warming potential maximum ہوتا ہے ان close تو کچھ ایسا ہے cfc کے نیچے ہوتا ہے بھر بھی co2 has got a significant level of global warming potential اس لئے یہ آپ کا تھوڑا pollution بڑھنے کی وجہ سے نیونٹون تاپمان بڑھتا جا رہا ہے گرمی بڑھ رہی ہے آدرتہ جتنی بڑھے گی اتنی اور گرمی بڑھے گی تو کچھ ایسا ہو رہا ہے اس لئے ہمیں گرمی فیل ہو رہی ہے آج کا جو ریکارڈ